لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ہم بھی بہت اچھے سے ہیں تو میرا ویڈیو آج کا سٹارٹ ہو رہا ہے آدھی ٹیماتر کے ساتھ چاول کے آٹے اور شہد کے ساتھ جس کا ہم کرنے والے ہیں سکرپ یہ سکرپ ہم ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں بہت ہی اچھا سکرپ بن جاتا ہے چاول کے آٹے سے تو آپ لوگ ضرور سے ایک بار ٹرائے کیجئے گا میری حلیہ بہت زیادہ کڑوڑ ہو رکھی ہے کیونکہ میری طبیعت ایک ہفتے سے خراب چل رہی ہے مجھے بہت زبدست والا کولڈ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے ویڈیوز نہیں آ رہے تھے ابھی ایک ہفتے سے تو یہاں پہ میرے سر میں بہت زیادہ تیل لگا ہوا تھا تو یہاں پہ میری بیٹی میری ہیلپ کر رہی تھی اس نے چھوٹے موٹے گھر کے جتنے کام رہتے ہیں وہ خود سے کر دیتی ہے اس سے کہنا نہیں پڑتا ہے تو یہ رکھے تھے مٹر میں نے رات میں سبزی والے سے لیے تھے تو ہم دوسرے کام کر رہے تھے تو وہ لے کر بیٹھ گئی دھوپ میں بولی ممی میں کر دیتی ہوں میں تھوڑا سا فری ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو چھوٹے موٹے کام بچے کتنا زیادہ کر دیتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دن میں کتنی یہ ہلپ بھولو کر دیتے ہیں اور جو میری تیبر خراب ہوتی ہے تب تو وہ بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے میری تو یہاں پہ وہ مٹر چھل رہی تھی تو میں اس کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو اس کا شوٹ کر لیا تو ایک ہفتے سے میرا کوئی بھی ویڈیو نہیں آیا ہے تو کپڑے کافی کھٹا ہو گئے تھے یہ مشین میں میں نے سارے کپڑے دھولیں ہیں یہ کپڑے میں نے ہاتھ سے بلکل بھی نہیں دھولیں سب مشین میں دھولیں لیکن مشین میں کپڑے کھنگالنا ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے میرے ہزبن بہت زیادہ گصہ ہوتے ہیں کہ مشین میں مت کھنگالا کرو کیونکہ اس میں ایک سرف کی الیر ایسی جم جاتی ہے کپڑوں میں تو ہاتھ سے کھنگالنے میں زیادہ صحیح رہتا ہے تو یہاں پہ بہت دیر سارے کپڑے تھے جو میں نے نہیں دھولے تھے تین جا دن سے تو سارے کپڑے آج میں نے مشین لگا لی ہے سارے کپڑے میں نے ایک ساتھ آج دھول ڈالے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بیچ بیچ میں یہ بدماشی کیا کرتے ہیں اور بس کپڑے دھو دیئے ہیں چھت پہ ڈال دیں گے ویسے میں نے سکھا دیئے ہیں مشین میں بس تھوڑی سے دھوپ لگ جائے گی تو ان کو اتار دیں گے اور آج کل میرے بیٹے کو کچھ شوق لگا ہوا ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھ کے ہی نہائیں گے یا اگر ان کا محاد دھولانا ہوتا ہے تو وہ بھی بولتے ہیں ہم دھوپ میں بیٹھیں گے دھوپ میں کریے مممہ تو آج کل ان کو نہلانا نہیں تھا کیونکہ ہم کل ان کو نہلا چکے تھے ایک دن کا گیپ کر کے ان کو بھی نہلا رہے کیونکہ میرے ساتھ ساتھ ان کی تیبیت بھی بہت زیادہ خراب تھی ان کو بھی فیور تھا نزلہ زکام تو وائرل آج کل چل رہا ہے تو ایک دوسرے سے فیلتا ہے تو پہلے میرے بیٹے کو ہوا پھر بعد میں مجھے ہو گیا تو یہاں پہ دھوپ میں بیٹھ کے ان کا ہم محاد ان کو دھولا رہے تھے اور جب سوچئے کہ کوئی کام جلدی سے کر لو ان کا تو وہ کام جلدی سے نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں کبھی کبھی لیٹ جاتے ہیں کپڑے نہیں پہنتے تو بس یہاں پہ ان کی وہی مستی چل رہی تھی اور بہت مشکل سے یہ کبھی کبھی تیار ہوتے ہیں میں نے بھی ناہا لیا ہے بال بھیگے ہیں بالوں کو بلکل کھول کے دھوپ میں کے بال اچھے سے سوک جائیں ابھی بھی نزلہ میرے بہت تیز ہیں میری آواز سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اور یہ ان کی بدماشی چالوں رہتی ہے ہر دم اور کیمرے کے سامنے میں نے اتنی دھیر ساری بک سک دی تو وہاں پہ تو ہم آ گئے تھے میں نے بالوں کو بلکل بھی کنگی نہیں کیا تھا گیلے بالوں میں کنگی نہیں کرنی چاہیے میری ممی بولتی ہے تو بس ہلکا ہلکا سا میں نے اوپر اوپر کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بالوں کو بان لیا تھا بال خیر میرے سوک گئے تھے پھر جب میرے بال بہت اچھے سے سوک گئے تو یہاں پہ آکے ہم کنگی کر رہے تھے اپنے بالوں میں تو ہم آ گئے تھے کچن میں لنچ بنانے کے لیے نہانا دھونا سب ہو گیا ہے کپڑے سارے واش ہو گئے ہیں دھوپ میں پڑے ہیں کپڑے بھی ہم نے اٹھائے نہیں ہے تو آج ہم بنا رہے تھے مکس ویچ جس کے لیے میں نے لی ہے گو بی مطر آلو ٹامٹر شملا مرچ کاجر اور بس ہاری مرچیں آپ چاہیں تو اس میں پانیر بھی ایٹ کر سکتے ہیں بینز بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آج ہم صرف انہی چیزوں کو ملا کے مکس ویچ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے گو بھی کو رات میں ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا اور اس کو میں نے دھوگی بھی رکھ لیا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم گو بھی کو فرائی کر لیں گے دو چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم ساری گو بھی نکال لیں گے سیم اسی تیل میں ہم کو مسالے کو فرائی کرنا ہے مکس ویچ بہت اچھی لگتی ہے تھندک کے سیزن میں ساری سبزیاں ہوتی ہیں تو مکس ویچ بنائیے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو تیل میں نے ڈال دیا تھا سیم کڑھائی میں اس میں میں نے ڈال دیا ایک چمچ زیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈال دیا ہنگ جب زیرہ ہمارا چٹکنے لگا ہے تب اس میں ہم نے ڈال دیا ایک بڑے سائز کی پیاس کو جو میں نے کاٹ کے رکھا تھا میں نے پیاس ڈال دیا ہے پیاس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے پھر اس میں ہم اٹ کریں گے دو چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ مرے لسن ادرک کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ اٹ کر دیا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کو اس کے ساتھ ہم پیاس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ یا لسن ادرک کا پیسٹ پکڑا ہے تو زرہ سا پانی ڈال دیجئے اس کے بعد ہم نے اس میں سوکے مسالے ڈال دیئے ہیں ہم نے ڈالا ہے نمک چلی فلیکس چلی فلیکس ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی سبزی بنے گی ہلدی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ سارے مسالوں کو ڈال کے خوب اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے دو چار منٹ کے لیے بھون لینا ہے بہت اچھی ہالپائی سٹائل سبزی بنتی ہے اس کے بعد ہم نے ٹاماٹر ڈال دیئے ہیں ٹاماٹر تھوڑے چھوٹے سائز سے کاٹیں تاکہ جلدی گل جائے پین کو ہم کور کر دیں گے جب تک ٹاماٹر ہمارے گل نہیں جائیں گے دو سے چار منٹ اس کو پین کو کور کر کے ہم رکھیں گے تب تک ہم آٹے کو لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہم آٹا بنا رہے ہیں میتھی کے پراتھے تو میں نے میتھی کو کٹ کے دھوکے بہت اچھے سے رکھ لیا تھا آٹے میں میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ریفائنڈ آئل ڈالا ہے میتھی ڈالی ہے اور سب کو ملا کے ہم اس کا سوفٹ ڈو بنا لیں گے میتھی کے پراتھوں کا میتھی کے پراتھے مکس ریچ کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پوری بھی بنا سکتے ہیں یا نورمر پراتھے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر میتھی کے پراتھے ٹرائے کیجئے گا تو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو جلدی جلدی میں نے آٹا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم مسالوں کو بھی چلا رہے ہیں تو مسالے جب ہلکے سے مجھے لگا ٹماتر میرے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس میں میرے ساری سبزیوں کو ڈال دیا ہے شملا مرچ نہیں ڈالی ہے گوپھی، آلو، مطر، کاجر جو دیر میں گلتی ہیں سبزیاں ان کو ہم نے ڈال دیا ہے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پین کو ہم کر دیں گے دو چار منٹ کے لئے کور پھر ہم نے جب پین کو کھولا تو اس میں ہم نے ڈال دی ہے شملا مرچ شملا مرچ ڈالنے کے بعد پھر سے ہم نے پین کو کور کر دیا اور آٹا بھی میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے میتھی کے پراتو کا تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے اور سبزی بھی میری لگ بھک ہو گئی ہے شملا مرچ بھی میں نے ڈال دی تھی اس جگہ پہ آپ چاہیں تو پنیر ڈال سکتے ہیں یا بینز ڈال سکتے ہیں یا اور بھی کوئی اگر آپ کی فیورٹ سبزی ہو تو وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں سب سے لاسٹ میں ہم نے ڈالا ہے گرم مسالہ ڈیر چمچ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے سبزی مسالہ ڈالا ہے آپ کوئی بھی برانڈ کا سبزی مسالہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ایوریسٹ کا تھا اس لئے میں نے ایوریسٹ کا ڈال دیا ہے سبزی کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن ابھی اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے دو چار منٹ پکنے دینے کے بعد یہ بالکل سبزی میری ریڈی ہو گئی ہے اس میں میں نے فائنل ٹش دے دیا ہے ہرا دھنیا ڈال کے اس کو کور کر دیں گے اور اب ہم بنائیں گے میتھی کے پراتھے تو چلیے میتھی کے پراتھے بنا لیتے ہیں میتھی کے پراتھے کا سائز جیسے پراتھے آپ کو چھوٹے بڑے بنانے ہو آپ بنا لیجے شیپ بھی آپ کی من مرضی سے آپ بنا لیجے آپ چاہے ٹرینگل بنا لیجے چاہے گول بنا لیجے چاہے جس شیپ کا پراتھا آپ چاہے ہو بنا لو مجھ سے سارے شیپ کے بہت ٹائم لگتا ہے بننے میں اس لئے ہم گول پراتھے بنا لیتے ہیں کیونکہ مجھے جلدی لگتا ہے کہ جلدی بن جاتے ہیں تو بس جلدی لیے ہم نے پراتھے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو لنچ کرنا ہے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا ہے لنچ کرنے میں تو آپ لوگ بھی آ جائیے ہم لوگوں کے ساتھ مکس ویچ اور پراتھے کھا لیجیے تو بس پراتھے میرے بن گئے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے بیٹے کی بیٹے کی پلٹ لگا دیتے ہیں اس کے بعد اپنے لے بھی ہم پراتھے بنا لیں گے تو شام دوپہرے کے جتنے کام ہوتے سب ختم ہو گئے ہیں لنچ وغیرہ سب کچھ فینش ہو گیا ہے لنچ میں آج ہم نے بنائے تھے میکس ویچ سب لوگوں نے لنچ کر لیا ہے اور تین سواتین کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ لوگ اگنور کیجئے گا میرے بہت تیز والا زکاہ ہوا ہے مجھے ایسے ہی زکاہ ہوتا ہے جب ہوتا ہے کافی دن جھیل جاتے ہیں تو میں نے ایک ہفتے سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا یوٹیوب پر میرا مند نہیں کر رہا تھا گھر کے کامی بہت مشکل سے ہو رہے تھے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آج چلو ویڈیو کرتے ہیں آج ویڈیو بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ تو یہ چینل ہے میرا ویڈیو جنی یہ میں نے 2018 میں بنایا اس سے پہلے میں نے ایک اور چینل بنایا تھا جس پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کیا کچھ ہی ویڈیو تھے جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اس پہ اور بہت جلدی اس کو میں نے بند بھی کر دیا اس ویڈیو کو اور سوری اس چینل کو تو یہ چینل جب میں نے یعنی ویڈیو بنایا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا وائٹی کے بارے میں یوٹیوب کے بارے میں کیسے ویڈیو بناتے ہیں کیسے اپلوڈ کرتے ہیں تھم نیل ٹیگ کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو بس یہ مسئلہ کہا سے شروع ہوا یہ 2017 سے شاید یہ 2016 سے سٹارٹ ہوا کیونکہ جب میرا بیٹا ہوا اس کے بعد کچھ ٹائم میرا ریسٹ کے لئے تھا تو ہم ٹی وی تو بہت زیادہ دیکھتے نہیں ہیں بلکل بھی نہیں دیکھتے مجھے پسند نہیں ٹی وی دیکھنا کچھ ایک آت سیریل ایسے ہے جو ہم دیکھتے ہیں بس اس کے علاوہ ٹی وی بلکل بھی نہیں پسند نہیں دیکھنا تو ہم فری رہتے تھے تو میری بیٹی نے مجھے موبائل میں یوٹیوب لگا کے کچھ نہ کچھ لگا کے دے دیتی تھی کہ ممہ آپ دیکھو آپ بور ہو رہے ہیں تو ہم سلائٹ کرتے رہتے تھے تو ایسے ہی ویڈیو چینل آ چاہتے تھے جس میں لوگ ویڈیو بلوگ بناتے ہیں تب میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ گھر کے کاموں کو بھی کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو میرا بھی مند کرتا تھا کہ میرا بھی چینل ہو بھی بلوگ بناتے ہیں ایسے ہی ویڈیو بناتے ہیں بہت مند کرتا تھا تو بس پرمیشن لے لی گئی ہزبین سے ہزبینٹے پرمیشن دے دی بس تب کیا تھا چینل کھول کے بیٹھ گئے چینل بنا لیا آگے اللہ مالک دیکھتے کیا کھتے ہیں کیا ڈالتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو بس یہ تھا کہ فرس ٹائم ویڈیو جب گیا زیرو ویوز سے سٹارٹ ہوا بسلا زیرو سبسکرائبر سے سٹارٹ ہوا اور ڈیلی چیک کرنا رہا تھا بھائی کتے ویوز آئے کتے سبسکرائبر بڑھے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھائی کچھ بڑھ ہی نہیں رہے نا ویوز آ رہے سبسکرائبر بڑھ رہا ہے کچھ ہی سبسکرائبر ہیں جو فیبلی میمبرز ہی ہیں جنہیں سبسکرائب کر رکھا ہے جو فرنس وغیرہ ہیں جو فیبلی کے کچھ لوگ ہیں انہیں سبسکرائب رکھا ہے اس سے آگے تو بڑھ نہیں رہی یہ گاڑی اور میرا ٹارگیٹ تھا بھائی کتے سبسکرائبر فور آور کا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا تھا اپنے چینل پر تو ہم بھی لگتا تھا یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے جس کو پورا کرنا ہے تینشن بھی ہوتی تھی یعنی کہ رات پر سوتے تھے صبح مورننگ میں سب سے پہلے موبائل آن وائٹی سٹوڈیو آن دیکھنا ہے سبسکرائبر بڑھے واش ٹائم بڑھا کے نہیں بڑھا کچھ ایسے ہی چلتا رہا کچھ دین اسی طریقے سے بیٹ گئے تو بس کیا تھا چینل تو کھول لیا تھا جانکاری کچھ بھی نہیں تھی کچھ چینل ہے ان کو دیکھا میں نے صبح شام لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیسے کیا کرنا ہے تو میری بیٹی جیسے کہ میرا ٹائٹل دیکھ کے آپ جان گیا ہوگے میری بیٹی مجھ سے بولتی تھی بہن بھی کوئی بات نہیں آپ دیرے دیرے سیکھیں گے اور دیرے دیرے ہی گروہ کریں گے کیونکہ کوئی بھی یوٹیوب چینل کھولتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے گروہ کرنے میں یا کچھ ٹائم لگتا ہے سب کچھ سیکھنے میں تو آپ یقین کیجئے میرے پاس ٹائپورٹ بھی نہیں تھا ٹائپورٹ نہیں ہوا کرتا تھا میرے پاس اس ٹائم جس ٹائم میں نے چینل بنایا ہے تو ٹائپورٹ کا کام بھی وہی کرتی تھی ہم اس ٹائم ویڈیو شوٹ کرتے تھے اس ٹائم وہ فری رہتی تھی گھر پہ رہتی تھی تو وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی موبائل اور ہم تب ویڈیو اپنے شوٹ کرتے تھے بناتے تھے ویڈیو تو میرے پاس ٹائپورٹ بھی نہیں تھا اس کے بعد خالی میرا کام کیا ہوا کرتا تھا ویڈیو اس کو بنانا بنانے کے بعد اس کی فول ایڈیٹنگ سب کچھ کرنا انہی کا کام رہتا تھا وہی کرتی تھی میں نہیں کرتی تھی بہت ایزی تھا میرا خالی ویڈیو بنا کے اس کو موبائل پکڑا دینا کہ بیٹا ب آپ کو کرنا ہے کیونکہ مجھے کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اس باب ماملے میں اس کے بعد ہم لوگوں نے دیرے دیرے سب کچھ سیکھا مجھے لگت تھی مجھے تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے بننا ہے سیکھنا ہے تو اس نے مجھے دیرے دیرے مجھے آپ یقین کیجئے مجھے ایڈیٹنگ سیکھنے میں چھ مہینے کا ٹائم لگا پورا کا پورا وہ مجھے بتاتی تھی پھر بھول جاتے تھے پھر بتاتی تھی پھر بھول جاتے تھے اس طرح سے چھ مہینے پورے لگتا ہے پوری پول ایڈیٹنگ سیکھنے میں ایڈیٹنگ تو چلو آگئے اس کے بعد ویڈیو پوست کرنا اپلوڈ کرنا ٹائٹر ڈسکرپشن اپلوڈ لگنے میں تو وہ سب بھی مجھے دیجیدیرے سیکھنا پڑا اب میرا چینل مونٹیز بھی ہو گیا ہے ما شاہ اللہ اور کچھ دنوں پر میرے 2K سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ سب کی دعا سے آپ سب کے سپورٹ سے آج ہم بہت خوش ہے کیونکہ 0 سبسکرائبر سے سٹارٹ کیا تھا 2000 ہونے والے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک ہزار سوش کے لگتا تھا رباپنے باپ کیسے کریں گے ایک ہزار کیونکہ دو جو 15-16 لوگ تھے فیفلی والے انہوں نے سبسکرائب کر رکھا تھا اس کے بعد دیرے دیرے بڑھتے گئے بڑھتے گئے آج اللہ کا شکر ہے اتنے سبسکرائبر ہے چینل بھی مونٹائز ہو گیا ہے تو یہ سارا کریڈٹ اگر آپ پوچھیں تو ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے آج یہ چینل کھڑا ہے اپنے پیرو پہ اپنے میرے بس کی بات نہیں تھی اتنا سب کچھ کرنا میں نے سوچا تھا کہ آپ سب کو بلواؤں گی لیکن پتہ نہیں پاپا پرمیشن دے کے لئے اور کیمرا سب مجھ کو پرمیشن ملی ہوئی ہے ابھی ٹک کے اس لئے لیکن آگے انشاءاللہ کبھی کسی ویڈیو میں ضرور سے خلواؤں ہی آپ سب کو تو اسی طریقے سے ایک بیٹی نے اپنی ممہ کو اتنا کچھ سکھایا کیونکہ کبھی افسر سنا گیا ہوگا کہ ماں چینل چلتا ہے تو شاید میری بیٹی کی جیسے مرنہ یہ چینل بھی پہلے ہے چینل کی طرح بند ہوگیا ہوتا تو یہی چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی دو ہ کیجئے کہ میری 2K فیمیلی کمپلیت ہونے والی ہے آپ لوگ اسی طریقے سے love support رکھئے رات کیا تھا کہاں پہ ہیں آج آپ سب کی دعا سے تو یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک ضرور سے کیجئے گا شیئر کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا میرے چل پہ نئے ہو سبسکرائب دیکھ ہے تو پلیز ضرور سے میرے چل کو سبسکرائب کیجئے گا چلیے بائی بائی